دراز سے یہ جیوری آرگنائزر مگوایا ہے جس کو میں جیوری کے لیے نہیں مگر اپنے پرلز اور بیرز کے لیے استعمال کروں گی تو دراز سے میرا پہلا جو تجربہ تھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا تو یہ تو ماشاءاللہ زبردست بہت اچھی کوارٹی کا باکس نکلا ہے شکر الحمدللہ اس کی کوارٹی بھی اچھی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ بھی اچھا ہے تو آئی ہوگ کہ یہ لونگ لاسٹنگ لونگ چلے گا ہے یہ میں نے دراز سے مگوایا ہے اور یہ بہت ہی اچھی کوارٹی کا ہے اور یہاں سے جو ہے نا اس کے اس کے جو یہ والی سائیڈ ہے نا یہ بہت اچھی ہے یہ ٹوٹنے والی نہیں لگ رہی یہ موو ہو رہی ہے اس کے اندر نا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایسی نہیں ہے کہ جو یہ دیکھیں جو اس کے اندر موو ہو رہے ہیں اور اچھی کوارٹی کے لگ رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ٹوٹیں گے نہیں نا تو اس میں میں نے بہت ساری چیزیں رکھنی ہے آج میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو ایسی ہی آپ کو بتایا جب ویڈیوز آتی ہیں تو وہ ووٹس ایپ پہ درودر گروپس میں شیئر ہوتی ہیں تو ایک عورت کی ویڈیو تھی جس نے استغفراللہ نعوذ بلن نبوت کا دعویٰ کیا ہے جب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم سید میں اپنی بیک چاند آپ لوگوں کو بے واضح فرما دوں میں رسول ہوں جلد سے جلد اس کو نشان عبرت بنائیں تو بہت ہی زیادہ پرشانی کی بات یہ ہے کہ بھاکستان کے حالات اس ٹائم کہاں پہ جا رہے ہیں اور کچھ دن پہلے یہ فیصل قریشی کی ایک ویڈیو چل رہی تھی جو اس نے بات بتائی کہ وہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری مقدس ہستیاں ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ ڈاک ویبز پہ موجود ہیں اور وہ فیصل قریشی نے یہ بتایا کہ وہ اس نے خود دیکھی ہیں اور وہ بہت اپسٹ رہے ہیں جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ دیکھ کے ہم برداشت کر لیتے میں جا کے کمرے میں بیٹھ گیا تھا میں کام رہا تھا اس کا مجھے 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 اس نے برداشت گیا کہ قرآن پاک کو آپ ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے ناؤس بے لاب ہے کہ بھئی ان کی شکلیں دکھانی چاہیے مجھے علامہ نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں دکھانی چاہیے اس طرح تو بہت بات آگے بڑھ جائے گی اور بہت خراب ہو جائے گی کہ بہت شٹ اپ کال مل گئی علماء قرآن نے مجھے شٹ اپ کال مل گئی پوری رات کہتے ہیں میری ٹانگیں کامتی رہی ہیں اور میں سو نہیں پایا ہوں ظاہر ہے یہ مسلمان جو ہوتے ہیں ہم لوگ بھلے اچھے مسلمان نہ ہوں مگر یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے بینگ مسلم بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی تو وہ بھی یہ چیز اتنی شاکنگ تھی اور اس میں جو سب سے شاکنگ چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ جو اکاؤنٹ سے اس طرح کے وہ پاکستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں زیادہ 80% وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ پاکستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی کی بات یہ ہے اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے فیکٹس جو ہیں وہ ہمارے گورنمنٹ کو پتہ ہیں لوگوں کو پتہ ہیں اور اس کے اوپر ایکشن ہی لیا جاتا اس کے اوپر کام نہیں ہوتا تو یہ اس سے بہت دکھ کی بات ہے تو یہ چیزیں تھی دو تین دن سے بہت ڈسٹوربنگ مجھے لگی تھی تو میں نے سوچا میں اس پر بات کرتی ہوں آخر ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے کہ وہ ایسے تمام سائٹس کو ایسے تمام ویب سائٹس جو ہیں ان کو پاکستان کے سرور سے بلوک کر دیں یہ کام تو ہماری گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے مگر میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں ہو رہی یہ کام کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو اور کاش کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ سارے کام کرے تو اس میں میں ڈالوں گے اپنے ڈھیروں ڈھیر جو ہے نا موٹی اور ستارے اور بہت ساری چیزیں تو وہ میں اب لوگوں کو دکھاؤں گی بھی ٹھیک ہے اور مجھے بہت اچھا ارگنائزر لگا لوگ زیادہ تر ویسے اس کو نا جیولری کے لیے یوز کرتے ہیں مگر میں نے اس میں رکھنے سٹارز بیرز پرلز اور بہت ساری اس طرح کی چھوٹے چیزیں چونکہ میں ڈیکور کے لیے یا ڈریس ڈیزائننگ میں خاص طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو فیل کرتے ہیں موسیقی